اسلام علیکم میں ہوں اروج الوی آپ کے لیے ایک پھر نئی بہت مزیدار اور اچھی سی ہیلڈی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی ہیلڈی اور مزے کی آلو کی سیلڈ ہے یہ یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوں گی آپ سب کے لیے کیونکہ اس میں جو چیزیں میں ڈالنے والی ہوں وہ مختلف قسم کی یہ دیکھیں یہ ہم نے آلو بوائل کیے ہیں یہ دیکھیں یہ آلو بوائل کر کے ہم نے ایسے کاٹ لیے ہیں میں ایک ایک چیز اس میں ڈالوں گی بول میں اور آپ کو دکھاتی جاؤں گی یہ آلو میں نے بوائل کر کے چھیلے ہیں اور کاٹ لیے ہیں ساتھ ہی ہمارے پاس ہیں اچھا یہ میں بعد میں ڈالوں گی یہ سیلڈ ہے لیٹوس یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ تھوڑی سی میں نے کیپسکم سیملا میں چلیٹ کلر کی اور یلو کلر کی میں نے کاٹی ہے تھوڑی تھوڑی سی بلکل ڈال رہی ہوں اور یہ میں نے کھیرہ کاٹ کے رکھا ہے یہ بھی ایسے ہی ڈالنا ہے چھوٹا چھوٹا کاٹا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کو جیسا پسند ہو آپ ویسے ڈالیں تو یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سارا یہ بھی کیبیج ہے ہمارے پاس پرپل کلر کی کیبیج ہے اس کا بھی تیز بہت اچھا ہوتا ہے بہت ہیلڈی چیز ہے یہ بھی آپ سب کو پتا ہوگا کیبیج بھی بہت فائدہ کی چیز ہوتی ہے یہ ہم نے ڈال دیا اب ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ہمارے پاس کیرٹ ہے گاجر چھوٹی والی یہ چیری ٹومیٹوز ہیں جی جائیں گے اس میں اچھا اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے یہ ہمارے پاس تھوڑی سی جنجر ادرک کٹی ہوئی ہے بہت باریک کٹی ہوئی ہے تھوڑی سی ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کیبیج ڈالی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا باریک کٹا ہوا بہت تھوڑا سا جیسا آپ کو پسند ہو ہری دھنیا لازمی چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ہماری ہر ڈش کی تھوڑا سا پدینہ ہے بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے یہ تھوڑے سے میرے پاس ٹیسٹ چینج کرنے کے لئے سیلیڈ میں تو ہم یہ چیزیں ڈالتے ہی ہیں اکثر یہ ہے پائنیپل بلکل چھوٹا چھوٹا سا کٹا ہوا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اچھا اب ہمیں ایک ڈریسنگ بنانا ہے نئی قسم کی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دو طرح کا مسترڈ ہے ایک مسترڈ پیسٹ ہے یلو مسترڈ پیسٹ ہے یہ ہم لیں گے تقریباً ون ٹی سپون ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ جو ہے یہ بھی مسترڈ ہے یہ نارمل جو ہم لوگ گھر میں مسترڈ سیڈ یوز کرتے ہیں اس کو ہم نے ہلکا سا طوے پہ بھونا ہے اور اس کو گرائنڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے چلیں یہ چلا گیا اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے کالا نمک تھوڑا سا ایک چھوٹکی کے برابر کیونکہ زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ تو ویسے بھی بہت کھٹا ہوتا ہے مسترڈ جو ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اولیو آئل چلیں ہم یہ نکال کے ڈالتے ہیں اولیو آئل سیلیڈ میں بہت اچھا لگتا ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس میں پہلے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کریم اس میں ہم تھوڑی سی بلکو کریم ڈالیں گے ون ٹی سپون کے برابر ہم نے اس میں کریم شامل کر دی ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا اب ہم اس میں ڈالیں گے فریش بلک پیپر اور پولیسی ہم اس میں بھی ڈال دیتے ہیں بلکل ذرا سی جیسی آپ کو پسند ہو آپ پیسے ڈال سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوز تھوڑا سا کیونکہ سب کھٹا کھٹا ہو جائے گا تو لیمن جوز ہم نے کم ڈالائے یہ دیکھیں یہ ہماری ڈریسنی بہت اچھی سی تیار ہو گئی ہے یہ ہم اپنے یہ سارا جہاں ہم نے باول میں سبزیاں اور فروٹ ملائے ہیں ہم اس میں اس میں آپ اور بھی چیزیں شامل کر سکتے ہیں فروٹ میں آپ ایپل بھی ڈال سکتے ہیں بنانا ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یہ چلے یہ ڈریسنی چلی گئی اس میں اور اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں سب کچھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پوٹیٹو ویجیٹیبل اینڈ فروٹ کی سیلیڈ ہو گئی ہے دیکھیں کھانے میں بھی مزی کی ہے ہیلڈی بھی ہے اور آپ چاہیں تو خالی سیلیڈ کھالیں چاہیں تو اس کو اور چیزوں کے ساتھ شامل کریں کوئی سٹیک بنا لیں کچھ کر لیں جو کہ میں ابھی یہ میری ڈیش آج کی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے یہ ایک حصہ یعنی سیلیڈ بن گئی ہے اس کے بعد ایک اور چیز بناوں گی پھر آپ کو سارا سٹ کر کے دکھاؤں گی کہ اس کو کیسے کھاتے ہیں چلیے جائے دیجے ابھی تھوئی دیر میں آپ سے پھر ملتے ہیں اچھا اب ہماری دیج شروع ہوتی ہے میں آج آپ کو بتانے والی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پسندے ہیں پارچے جس کو کہتے ہیں پسندے کی طرح کے ہم نے اتنے بڑے بڑے پسندے بنوائے تھے یہ دیکھیں یہ ایسے ٹکڑے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے یہ میں نے ایک پلاسٹک بیگ لیا ہے آپ چاہیں تو فائل لے لیں پلاسٹک بیگ لے لیں یا اس کو اسی طرح کس چیز کے اندر رکھیں اس کو فول کریں ایسے اور یہ میرے پاس ہیمر ہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو ہیوی سی اس سے آپ کو اس کو ایسے کر کے کوٹنا ہے جب ہم اس کو ایسے کرتے ہیں تو یہ کافی بڑا ہو جاتا ہے بس کسی طرح ہمیں سارے کرنا ہے اور پھر اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے یہ ہم نے کر کے رکھے ہوئے ہیں پہلے سے یہ دیکھیں تو یہ جب کوٹیں تو یہ اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے سے ہو جاتے ہیں پورے آپ کے ہاتھ کے برابر ہو کتنے پتلے ہیں یہ دیکھیں بہت یہ پتلے ہیں ہم نے اس کو کل کیا تھا اور اس میں ہم نے تھوڑا سا مسالہ لگایا ہے وہ مسالہ کیا ہے ذرا سا بلکل ہافٹی اسپون کے برابر گرم مسالہ ہے اور لیمن جوبس ہے اور چاٹ کا مسالہ ہے تھوڑا زیرہ پاورڈر ہے اور ریڈ چلی پاورڈر ہے بس یہ چیزیں ہم نے اس میں لگا کے رکھ دی تھی تو یہ اور زیادہ گل چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ اتنا پتلہ ہو گیا یہ دیکھیں کتنی پتلی اس کی لیئر ہے یہ بلکل اس طرح کا ہوگا تو یہ سارے میں بعد میں کروں گی ابھی میں آپ کو یہ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم کیسے کرتے ہیں جی تو آپ جو ہم مزیدہ سے چیز بنانے والے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ نوڈرز ہیں اس کو ہمیں ہلکا سا روست کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ نوڈرز ہیں بہت ہی تھن نوڈرز ہیں اس کو ہم بس ہلکا سا روست کریں گے تاکہ یہ تھوڑی کرسپی سا ہو جائے اور پھر آگے کا پروسس شروع ہو کیونکہ اس کے وغیر ہو نہیں سکتا ہے اور اس کو تھوڑا روست کر دیں دیکھیں میں نے اس کو پہلے گرم کیا تھا پھر میں نے اپنا طولہ بند کر دیا ہے اور خالی فرائی پین گرم ہے اس میں میں بہت ہلکے ہلکے اس کو روست کروں گی کیونکہ ہمیں اس کو براؤنی کرنا ہے یہ ایسے ہی وائٹ رہے گا دیکھیں کرسپی ہو جائے گا بہت مزیدی جس بننے والی ہے آج کرسپی سی نوڈرز کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے اس کو پلٹتے رہیں گے چھولہ بلکل بند ہے اور یہ آرام سے ہمیں کرنا ہے بہت ہی صبر کے ساتھ جلبازی نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میرے چھونے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کرسپی ہو رہا ہے آستہ آستہ یہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے تو اس کی موچر ختم ہوگا اور یہ کرسپی ہو جائے گا پھر ہم اس کو ہاتھ سے توڑ لیں گے یہ دیکھیں بلکل کرسپی ہوتا جا رہا ہے نئی ڈشیں بنانا چاہیے میں نے کئی چیزیں آپ کے لئے نئی لے کر آئی ہوں اور لاتی رہوں گی آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر ضرور کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور سبسکرائب کریں جو لال رنگ کا بٹل ہے سائیڈ میں تو اب یہ دوسرا حصہ دکھاتی ہوں میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ میں نے دیکھیں دو انڈے لیے ہیں اور اس کو بہت اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے ذرا سا نمک اور بلیک پیپر ڈال کے بیٹ کیا ہے اس کو یہ دیکھیں دو انڈے لے لیے ہیں میں نے یہاں پر میں نے کارن فلاور دیا ہے دو تین چمچے جتی بھی ضرورت ہے اس میں بھی میں نے تھوڑا سا سال ڈالا ہے اور کچھ نہیں یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہے ہمارا تین چیزیں چاہیے تیسری یہ جو ہم نے آپ کے سامنے نوڈلز پروس کیے تھے اس کو توڑ لیا تھا یہ بھی ہمارے پاس لے لیے اب ہمارے پاس وقت ہوا ہے یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کا تو چلیں یہ آپ کو دکھایا تھا میں نے جو میں نے کل تیار کر کے رکھے تھے پسندے جو میں نے ہیمر سے کیا تھا اس کے بعد اس میں تھوڑا سا مسالہ ملا کے رکھ دیا تھا اب ہمیں اس کو کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی دیکھا تو یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ انڈے کارن فلاور اور یہ روسٹڈ نوڈلز چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں یہ ہم اٹھائیں گے اپنا ایک پارچہ یہ بیف ہے مجھے بیف پسند ہے میں نے بیف لیا ہے آپ چاہیں تو آپ مٹن یا چکن بریس بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے نکالا اس میں سے انڈے میں سے اور یہ ہم کارن فلاور جو ہے ہمارا اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ اس طرح سے اور پھر اس کو ساف کریں اس کے بعد ہم یہ جو ہم نے نوڈلز لیے تھے اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ اچھی طرح سے دبا دبا کے اور یہ اب سیدھا جائے گا پین میں لیکن ابھی ہم آپ کو بکھاتے ہیں بعد میں پہلے ہم یہ ایک یوز کریں یہ آپ کے سامنے فرائی پین میں جی ادھر ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے یہ جو ہم نے آپ کے سامنے اس میں سب لگایا تھا وہ ہم اس میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے آئل گرم کیاوت ہم نے پہلے سے اس میں ہم نے یہ ڈال دیا ہے تو یہ سیار ہو رہا ہے اس میں یہ دیکھیں بہت مزے کہ یہ بنتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے سیلیڈ بنائی ہے ابھی اس کے ساتھ ہم یہ کھائیں گے آپ جیسی چاہیں آپ رشن سیلیڈ بنائیں یا کوئی چٹنیاں رکھیں جو آپ کو پسند ہو کیونکہ ہم لوگ تو ویسے بھی سپائیسی کھاتے ہیں تو ہمیں اپنے ہساپ پہ چٹنی ہو کوئی سالس ہو چلی گارلک سالس ہو ویسے یہ بھی سپائیسی ہے میں نے اس میں اپنے سپائیسز لگائے ہوئے ہیں کالی میرچ اور گرم مسالہ اور سپائیسز لگائے ہوئے ہم نے اور یہ اتنا باری خوچکا تھا کہ یہ اسی میں گل جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک اچھا رہ جائے کچھ ہو یہ بلکل گلاوہ ہوگا اور کھانے میں بھی بہت مزیک ہے اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا اس کا تو یہ دیکھیں کیٹیں اڑیں گی ذرا خیال رکھیں اپنے ہاتھ پاتھ بچا کے رکھیں اور یہ دیکھیں پک رہا ہے تھوڑا سا پول بھی گیا ہے تھوڑا سا اس میں سب سے پہلے ایگ میں ڈپ کیا میں نے پھر پلاور میں ایگ ڈپ کیا اس کے بعد اس کے اوپر وہ کون لگا دیئے یہ والے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گیا ہے ہونے والے ہاتھ پڑا اور دیکھیں گی ایک سے ڈپ کیا میں آپ کے گھر میں جو اویل statut ہوتا ہے جس نے آپ کھانا پکاتے ہیں جو صاحب ہی تیل ہوا آپ اس میں اس کو کھر سکھتے ہیں کوئی ضروری ہی نہیں ہے کہ آپ اولیو آئل میں یہ دیکھیں ایک طرف سے ہو گیا ہے کوئی سا بھی آئل آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جس تیار ہے بہت مزے کی ہے یہ دیکھیں بہت ہی گلاوہ بالکل ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت ہی تھن کر دیا تھا تو پکنے میں تائم بھی نہیں لگا یہ دیکھیں اور یہ تیار ہوں گیا ہمارا آج کا منیو بہت مزے کی دیش ہے ساتھ میں یہ دیکھیں یہ سیلیڈ ہے یہ دوسرا پیس ہے یہ آپ کے ساتھ میں سارا کچھ کیا تھا میں نے اور یہ آپ اس کے ساتھ سوڈا پی سکتے ہیں اور بہت جلدی بنا ہے بس تیاری میں تھوڑا سا آپ کو اس کے لئے ٹائم لگے گا کہ یہ آپ کو ہیمار اگر آپ کے پاس ہے کوئی بھی چیز ہو آپ کے پاس ہیوی سی اس سے آپ کو پیٹھیں تو یہ پتڑا ہو جائے گا بہت تین ہو جائے گا تو گلدے میں ٹائم لگے گا اور اگر آپ چاہیں تو اس میں پپیتہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ سب تیار ہے اور آج کی ڈش بہت مزے کی سمپل اور ہیلڈی کھانے بھی مزے آئے گا کبھی کبھی ہمیں چینج کرنا چاہیے اپنے مرغن کھانوں کے علاوہ بھی کچھ نئی ڈشیں بنائیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا یہ پارچا جو ہے یہ گل گیا ہے بہت مزے کا ہے تو چلیں ختم کرتی ہوں دعا میں ضرور یاد رکھیں گا اور میری اس ڈش کو میری جو بھی میل ہوتی ہے اس کو ویڈیو کو آپ شیئر کریں اپنے فرینڈز میں اور لائک کریں اور سبسکرائب ضبور کر لیں تو چلیں یہ سب تیار ہو گیا ہے اب کھائیں مزے کریں بنائیں بنانے میں بھی انجوائے کریں کھانے میں تو بہت انجوائے کریں کیا آپ چاہیں تو اس کے ساتھ چلی گارلک سوس اور کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں جو آپ کو سپائسی اگر رکھانا ہو یہ بھی ویسے سپائسی ہے تو چلیں یاد دیں پھر کسی اور اچھی سی نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گی اوکے اللہ حافظ